شہر اقائد کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلطلہ جاری کراچی میں آج بھی بارش جاری دہنے کا امکان میک مائن موسمیات کے مطابق طاقت بر ہواوں کا سلطلہ راجستان بیری آراب سے اس دن پر اثر انداز ہو رہا ہے بارش برسانے والی سسٹم کے اثرات 6 اگست تک جاری رہیں گے اس دوران چند مقامات پر موسیٰ دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے میہ کراچی مرتضی بھاپ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں بلدیہ عثمانے بارشوں سے قبل ہی انتظامات مکمل کر لیے تھے مختلف مقامات پر پنکس لگائے ہیں عملہ اور مشرینری سڑکوں پر موجود ہے کراچی ائرپورٹ کے رنوے پر تیاروں کی پھسلن کا خدشہ تی اے اے کی تمام ائرلائنز ایسوسییشن کمپنیوں کی پائرٹس کو احتیاط کی ہدایت کر دی طریق انصاف نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت ختم کر دی پارٹی رنواؤں کی جانب سے متضاد بیانات ایریشنال سیکیٹری جنرل کے مطابق شیر افضل مروت کو بیانات پر محتاط رہنے کا نوٹس بھیجوائے گیا تھا پھر دوش شمیم نقبی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کی منظوری بانی شہمین نے دی ہے بیانات پھر دوش شیر افضل مروت کی رکنیت منسوقی سے متعلق نوٹفیکیشن جالی ہے جبکہ پی ٹی آئی کور کمیٹی عراقین اور نائم حیدر پنجوتا نے نوٹفیکیشن درست ہونے کی تذدیق کی ہے شیر افضل مروت نے رد عمل دیا کہا پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں ایم این اے کی نشست پر قبیرے کے لوگوں کو اعتماد ملوں گا میرے خلاف بانی شیئرمن کے کانوں میں زہر گھولا گیا تنخواہ دار تفقی کو ریلیف دیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا معاشی ٹیم کھوٹا کم تنخواہ والی سلیب کو چاریس سدد روپے ریلیف دیا جانے کی تیاری مہانہ ایک لاکھ تنخواہ تک ریلیف دینے کی مختلف اجاویز پر غور انکم ٹیکس ریلیف پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد ملیا جائے گا ریلیف کے فنڈنگ ترکھیاتی بجٹ سے لینے کا بھی پلان پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو چھیک نہ کیا تو ملک کی کشتی دوف سکتی ہے بجلی سستی کرانا اتحادی حکومت کا ایجنڈا ہے آئی پی پیس کی کپیسٹی پیمنٹس کا فارمولا جلد تیہ ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا فاقی کابینہ اجلاس اور میں اظہار خیال کہا سپر سلان نے بھی بجلی کی چوری روکنے کے لیے مثال قائم کی ساڑھے تین سو جیم بنانے کے دعویدار نے دس میگا وارٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی مسئلے پر سیاست روان کی توہین کے مترادف ہیں بیٹھے بچھائے ایبسولوٹلی نوٹ کہنے والوں نے دنیا سے تعلقات خراب کروا دیئے امریکہ ازرائیل کے دفاع کے لیے کھل کر سامنے آ گیا امریکہ مشہ کے وسطہ میں مزید فائٹر جیٹ بحری جنگی جہاز سائنات کرے گا پینٹاگون کا اعلان کہا ایران حماس حزباللہ کی جانب سے خطرے کے پیش نظر دفاع اقدام کیے جا رہے ہیں امریکی وزیر دفاع نے مزید بحری کروز اور تباہ کن جہاز مشہ کے وسطہ بھیجنے کا حکم دے دیا بحری کروز اور تباہ کن جہاز بیلسٹک میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکی اقادت کا گناہ ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا اسماعیل ہینیا کے قتل کا بدلہ لینے کا طریقہ زیر غور ہے ایرانی پوچ کے چیپ آف اسٹاف جنرل باکری کا اعلان کہاں امریکہ نے بارہ جنگی جہازوں کا بیڑا خلیج فارض بھیج دیا ہے ہملوں کے خرشے کے پیش ناظر مختلف ممالک کی ائر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں موطل کر دی تازیاتی پوسٹر ڈیلیٹ کرنے پر ترکیہ میں انسٹرگرام کی سروس موطل کر دی گئی خاندان شہدہ کے سلار کا سفر آخرت حماس رہنما اسماعیل ہنیے کی نماز جنازہ دوہا کی امام محمد بن عبدالوحب مسجد میں ادا تدفین دوہا میں ہی کی گئی خدا کی قسم والد کا خون حشر تک ان کا پیچھا کرے گا اسماعیل ہنیے کی بیٹی اور بہو کا پیغام کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے والد کو شہادت سے نوازا جنت میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں شہید اسماعیل ہنیے کی نماز جنازہ میں شریک امیر قطر شیخ تمیم بالحمد السانی نے سر پر روایتی عرب اقال نہیں پہنا عرب روایت میں اگر کوئی سوک بار شرک جنازی کے دوران سر سے اقال اتار دے تو اس کا مطلب اس انتقال کو اپنا زیادتی نقصان سمجھتا ہے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی حماس رہنما اسماعیل ہنیے کی شہادت پر ملک بھر میں یوم سوک منائے گیا پارلیمنٹ میں اسماعیل ہنیے کی غائبانہ نماز جنازہ وزیراعظم وفاق وزراء اور عرقین پارلیمنٹ کے شرکت اسماعیل ہنیے کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی ملک کے مختلف شہروں میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی قومی اسمبلی میں حماس رہنما اسماعیل ہنیے کی قتل اور اسرائیلی جاریت کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور اسرائیلی مظالم مسرد فلسطینی عوام سے مکمل اظہار ایک جہتی قراردان میں فلسطین میں فوری جنگمندی کا مطالبہ دنیا کے عالمی ادارے ہیں امن و امان کائن کرنے کے لیے آج سے کئی دہائیوں پہلے وہ مارز وجود میں آئے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ آج ضمیر جاگنا چاہیے جو کچھ پلسطین میں غزہ میں جو ایک بدترین تباہی ہو رہی ہے دنرات کے اس طرح کی صفاقی الفاظ میں بیان نہیں کی جائے آج جمعے کے بعد غائبانہ نماز جنازہ بھی کبھی اپیل کی گئی ہے اسماعیل ہنیا کا قدل اسرائیل کی بدترین صفاقی کی مثال ہے غزہ میں بدترین تباہی میں چوائی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ ارکان سے گفتگو اور قومی اسمبلی میں خطاب کہا پاکستان اس درندگی کی شدید مضمت کرتا ہے اسلامی ممالک کی خاموشی پر افسوس ہے عالمی داروں کا ضمیر جاگنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا فلسطینی میریکل طلبہ کو پاکستان میں تعلیم مکمل کرانے اور زخمیوں کا پاکستان میں علاج کرانے کا اعلان افراد کے حوالے سے جو دو مختلف ادوار میں کیبنٹ کمیٹیز بنی اس فیملی کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب تک یہ معاملہ ریزورب نہیں ہوتا اللہ کرے کہ اگر وہ شخص لوٹ آئے فیملیز کو فوری طور پر سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس سپورٹ پیکج میں ان کو کنسیڈر کیا جائے پانچ ملین پار فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیراعظم صاحب نے ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بے مثال کوشش پانچ سال سے زائد عرصے والے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے پچاس لاکھ روپے امداد کا فیصلہ ریاست گمشدہ افراد کے ذمہ دار نہیں لیکن متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں شریک وفاق کے وزیر قانون آزم نظر تارال کہتے ہیں کابینہ نے امداد فیصلے کی منظوری دے دی لاپتہ افراد پر دو کمیٹر کی ریپورٹ کابینہ میں پیش کی گئی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس پاک پوچ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ارکان نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحپس پر جوانوں اور افسران کی خوب تعریف کی کہا پاکستان کی مسلح افواج ہماری ہے اور ہم مسلح افواج کے ساتھ ہیں کمیٹی کا شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادکار اس شہدہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ سملی میں جھگڑا حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی ہاتھ پائی پی ٹی ای ارکان نے اپوزیشن ممبران پر الزام لگایا کہ وہ فارم سنتالس کی پیداوار ہیں جواب میں اقبال وزید نے بانی پی ٹی ای پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جس پر پی ٹی ای ارکان سیخ پا ہو گئے کراچی میں 31 جولائی سے شروع ہونے والے بارش کی ننگ جاری سوپر ہائیوے شارہ فیصل گلستان جوہر گلشن اقبال ایپی ایریا کورنگی نورت نازعباد سمیت کراچی کے تقریباً علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلطلہ جاری موسم خوشگوار امام خوش محکمہ موسمیات نے آج سے ایک اور سپیل کی کراچی میں انٹری کی نویت سنا دی بارش کا سلطلہ سات اگس تک چواری دے گا شدید گرمی کے بعد تو یہ ہے کہ بہت اچھا موسم ہو گیا پہلے ہماری سوچ سے بھی جیدہ اچھا موسم ہو گیا بارش میں بہت انجوائے گارا بہت مزا آ رہا ہے بہت بارش ہے ہمارے علاقے میں ملیر میں اتنا بارش نہیں ہوا ہے یہاں پہ بہت ہے موسم اچھا ہو رہا ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہو گیا گرمی کے بعد گرمی کا زور ختم ہوا گرمی کے بعد جو یہ بارش ہوئی ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو ہمارے لیے بہت بائی سے برکت بھی ہے رحمت بھی ہے کراچی دو سو سے زائد ملی میٹر بارش کا متحمل نہیں ہو سکتا سبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے بیبسی کے اظہار کر دیا کہا دو سو سے زائد اگر بارش ہوتی ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں نالوں کے صفائی بھی جاری ہے توفانی بارشیں ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں اربن فلیڈنگ کا خرچہ انڈی ایم نے الڈ چاری کر دیا اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں اربن فلیڈنگ ہو سکتی ہے پنجاب کے جنوبی اور شمالی مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان سندھ کے شمالی مشرقی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کراچی اور ہیدراباد میں بھی موصلہ دار بارش ہوگی ملک کے بلائے علاقوں میں موصلہ دار بارش کے بعد صورتحال سنگین کاغان میں سیحہ محصور ناران سے ساڑھے چار سو سیحہ بابوسر ٹاپ کے راستے نکال لیے گئے مان سیرہ میں پل بہنے کے بعد رابطے بدستور منقطع اندھن اور اشیاء ضروری کے قلت چترال میں شدید سلاب کے بعد فرنٹیر کور کا ریسکیو آپریشن قولو میں متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ قولو تصبی سڑک ٹرافک کے لیے باند چشمہ بیراج میں پانی کی آمد تین لاکھ چونتے سزار کیو سکت سے تجاوز کر گئی شاب بارش پنجاب حکومت شاب بارش مریم نواز بارش نے برسنے کا ریکارڈ توڑا تو مریم نواز نے بھی نکاسی آپ کا ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ بارشوں میں ریکارڈ صفائی پانی میں ڈوبے لاہور کو ریکارڈ ترین مختصر وقت میں بچا لیا گیا لاہور کے شہری بھی ریکارڈ صفائی پر حیران وزیرالہ پنجاب نے کمیشنر واسا حکام اور اہلکاروں کو سراحہ ادارے بہترین کارکردگی سے عوام کے لیے ہمیشہ آسانیہ پیدا کریں گے ڈرس مل خان میں ججز کے اسکارڈ پر فارنگ دو محافظ شہید ہو گئے فارنگ ٹانگ سے آنے والے ججز کے اسکارڈ پر کی گئی کافلے میں جنوبی وزرستان اور ٹانگ کی عدالتوں کے ججز شامل تھے شہید پولیس اہلکاروں کو تعلق جنوبی وزرستان پولیس سے ہے پولیس کی جوابی فارنگ کے بعد ملزمان فرار لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے رائیڈ پوری ہونے پر متاثرہ خاتون اور سہیلی کو گھر پر اتارا ڈرائیور پانی پینے کے بہانے رکا اور خواتین کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا ملزم نے زیادتی کی اور فرار ہو گیا پولیس نے بتایا کہ خاتون نے گاڑی کے نمبر کی نشاندہ ہی کی ہے ملزم کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں ترکیہ کی بحریہ کے واف کا ترک چیف آف سٹاف کی قیادت میں کراچی کا دورہ کراچی میں پاک بحریہ کے فیل کمانڈر سے ملاقاتیں باہی میں دلچسپی کے امور بشمول پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تمادلے خیال کیا گیا ترک واف نے مدارکائی پر حاضری بھی دی اور بابا قوم کو کراچی عقیدت پیش کیا دورہ کے خدام پر پاکستان اور ترکیہ بحریہ کے جہازوں نے بحریہ عرب میں مشترکہ پیٹرولنگ اور بحری مشک میں حصہ بھی لیا ماہ اگست یوم ازادی کے رنگ ہر سو بکھرنے لگے ملک گیر جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سب زلالی پر چموکے سٹالز لگ گئے شہریوں کا جھنڈوں کے ساتھ شجرکاری کا بھی آزم مندر کی زمین پر مسجد کی تعمیر کا دعوی بھارت میں ایک اور مسجد کو گرائے جانے کا خرشہ شاہی عید گاہ مسجد کی تعمیر کے دعوی اور اسے گرانے سے متعلق درخواست قابل سماعت کرا دے دی گئی اس سے قبل علا بعد ہائی کورٹ نے شاہی عید گاہ مسجد کی درخواست خارج کر دی تھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدت میں کمی نہ آ سکی جنہوں نے قابل زفوج نے غزہ میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا جس میں اٹھارہ سے زائد فلسینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے اسرائیلی فورسز کی ایک اور گھٹیہ حرقت مسجد الاغسہ کی خطیب شیخ اکرمہ سابری کو گرفتار کر لیا گیا عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے شیخ اکرمہ کو ان کے گھر سے حراست میں لیا پیرس اولمپکس میں تاجکستان کے اٹھلیٹ نے فلسطین سے زہر ایک جہتی کے لیے اپنے اسرائیل حریف سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تاجکستان کے جوروکہ نورالی امو مالی نے اسرائیلی حریف باروز شمائلوف کو ہرا دیا شکست دینے کے بعد تاجک اٹھلیٹ نے شمائلوف سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ اسرائیلی حریف کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس سے قبل مراکش کے اٹھلیٹ نے بھی اسرائیل کے شمائلوف سے ہرانے کے بعد ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا پیرس اولمپکس میں باگستانی اٹھلیٹ فائکا ریاض بہترین کھیل کے باوجود اگلی راؤنڈ تک کالیفائی نہ کر پائیں خواتین کی سو میٹر کی سپرنٹ کے ابتدائی مرحلے میں فائکا ریاض چھٹے نمبر پر آئیں پیرس اولمپکس میں تاموکی جنگ جاری مقابلوں میں چین سب سے آگے پوائنٹ سٹیبل پر پہلا نمبر برقرار اب تک گیارہ گولڈ میڈلز جیت لیے امریکہ کی دوسری پوزیشن پر چھنا انکرہ ترکیہ پاکستان امبیسی کی طرف سے مینگو فیسٹیبل کے اعتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ترک کمیونٹی نے بھی شرکت کی اور دوبائی میں فیشن کا جادو موڈلز نے شاندار انداز میں ریم پر جدید ترین ملبوسات کے ڈیزائنوں کو نمائے کیا حاضرین سے خوب داد وصول کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے